ہر دس سال کے بعد اللہ کی طرف سے ہر مرد عورت کو ایک انعام ملتا ہے مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے سن لیں اِذَا بَلَغَ عَبْدِ اَرْبَعِينَ سَنَتًا عَافَيْتُهُ مِنَ الْبَلَائِ سَنَتًا کہ جب میرا بندہ میری بندی چالیس برس کی ہوتی ہے اللہ فاق فرماتے ہیں میں اس کو تین بیماریوں سے عافیت نصیب فرماتا ہوں جنون سے جزام سے اور برس سے اور پھر فرمایا وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ خَمْسِينَ سَنَتًا جب میرا بندہ میری بندی پچاس برس کی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے حَاسَبْتُهُ حِسَابٍ يَسِيرًا میں اب اس بندے بندی کا جو حساب ہے وہ آسان لوں گا وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ سِتِينَ سَنَتًا کہ جب میرا بندہ میری بندی ساٹھ برس کی ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں تو اس کے دل میں میں اپنی طرف رجوع یہ محبوب بنا دیتا ہوں اللہ پاک فرمایا وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ سَبْعِينَ سَنَتًا جب میرا بندہ میری بندی ستر برس کی ہوتی ہے تو تو میں اللہ اور میرے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ سَمَانِينَ سَنَتًا جب میرا بندہ میری بندی اسی برس کی ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیکییں لکھو اور اس کی کمیہ کتہیاں معاف کر دو وَإِذَا بَلَغَ عَبْدِ تِسْعِينَ سَنَتًا جب میرا بندہ میری بندی نوے برس کی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو تین انام دیتے ہیں پہلا انام اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا قیدی ہے اور یہ قیدی جو ہو وہ اسی کی ذمہ داری میں ہوتا ہے تو دوسرا انام کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تیسرا انام وَشُفِيَ فِيَ عَلِهِ اپنے گھر والوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو ان عمروں سے گزر کر فوت ہوئے کہ اللہ کے یہ سارے کے سارے انامات ان کو حاصل ہو گئے اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ انامات ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تو ہم یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ